کہ سپریم کورٹ میں بعض ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہاں سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی بعض صحبان ایسے ہیں کہ جن کا ایک ماضی ہے کہ انہوں نے مانیٹر جج بن کے اس بات کو منیج کیا کہ میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے کیس میں جو ہے وہ سزا دی جائے ارشد ملک جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے شوشل میڈیا پہ جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جج صاحب نے بلا کے کہا کہ میاں نواز شریف کو دونوں کیسز میں چودہ چودہ سال کی سزا دو میں نے تو میاں صاحب پھر بھی سات سات سال کی سزا دی ہے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے آئیں گی اور ان کا کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوگی ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیزیں آئیں گی جس کی وجہ سے عدلیہ کے احترام میں جو ہے وہ کمی آئے گی ہم اس احترام میں کمی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے ایسی باتوں کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس ہونے چاہیے